السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جوات کلاسی کے ساتھ میں ہوں جوات اباسی آج آپ کو انٹریوز اور دست بندے کے ساتھ کر رہے ہیں جو جس لوگ بوجھ خود اٹھاتے ہیں مثلا کہ اسے والی بیلے کر رہے ہیں آپ جاپو ملاتے ہیں سید آہد سلیم صاحب سے یا سید آہد سلیم صاحب سے کیا لی بھائی صاحب خیریت سے آپ بلکل خیریت سے آہد بھائی کب سے آپ قرمانی کر رہے ہیں اسے والی بیلے کب سے کر رہے ہیں یہ تو اصل میں میرے والی صاحب بہت عرصے سے کر رہے ہیں مطلب کہہ لیں کہ یہ 90's کی دور کی بات ہے کہ 90's 90 1991 ان دور سے میرے والی صاحب اس قربانی کی سلسلے کو اس اقتماعی قربانی کی سلسلے کو کوئیٹہ شہر کے اندر چلا رہے ہیں اور مطلب بہت ہی کافی عرصے سے کافی سیداروں سے اور مطلب کہہ لیں کہ قربانی کی اس سنت ابراہیمی گنیبار ہیں اور لوگوں کی مدد کے لئے اور اللہ کے سواب کے لئے یہ کام کر رہے ہیں اور استماعی قربانی کا اطمام کرتے ہیں جی بلکل ہم بھی اپنے بچوان سے دیکھ رہے ہیں قربانی ایک ہوتے ہوئے آپ کی فیملیز تھے آپ کے والد صاحب کو دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ دوسرے والی جو اسے آتے ہیں تو یہ کہاں کہاں سے اسے آتے ہیں آپ اسے اصل میں اس طرح سے ہمارے پاس سلسلہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے پاس بہت پرانے حصہ دار ہیں ہمارے والد صاحب کے جو دوست تھے جو عزیز و قارب تھے انہوں نے اس وقت سے جو نا وہ آتے ہیں والد صاحب کی پاس سے دلواتے ہیں اور پیسے جمع کرواتے ہیں اور اس میں کچھ ابھی نئے لوگ بھی آئے ہیں ہمارے پاس جو کہ جو ناں بولتے ہیں کہ یہ اجتماعی قربانی میں ہمارا حصہ دیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ناں ہم اس طرح جانور لاتے ہیں اور اچھے سے اچھا جانور کوشش کرتے ہیں کہ عید قربان کے لئے لائیں تاکہ حصہ داروں کو اچھا گوشت ملے تو آپ اس دور پر کیسے مینیج کر لیتے ہیں لوگ جسے اپنے عصہ ڈال کے یہاں چلے جاتے ہیں اور آپ ان کا بیل بیل بی صاحب کتاب دیکھ رو عصہ بھی دیکھ رو پھر ان کو گوشت بھی دیتے ہیں تو آپ کیسے مینیج کر لیتے ہیں بس مینیج کرنا تو جواد صاحب تھوڑا سو مشکل ہوتا ہے بس یہ ہے کہ والد صاحب کے دور سے ہم لوگ بیک رہے تھے والد صاحب پہلے تو اکیلے کرتے تھے ہم تو چھوٹے تھے پھر اب ماشاءاللہ سے ہم خود یہ کام سمالتے ہیں لوگ تو آ کے جانور تک نہیں دیکھتے ہیں جانور بھی نہیں دیکھتے ہیں وہ بس آتے ہیں جب بیل دوبا ہو چکی قربان ہو چکی اور اس تھی ہے اور اس ٹائم پہ جو ہے بس آتے ہیں اپنا جو گوشت تولتے ہیں ہم لوگ گوشت کو تول کے اور گوشت لے کے چلے جاتے ہیں یہ بیلکل بڑی بات ہے یہ بہت بڑی نیکی کی بات ہے اور آپ کر رہے ہیں بھلا تو لوگ کہاں کرتے ہیں لوگ تو فارمیٹی کے دور میں آ چکے آج کل یہ بلکل فارمیلیٹی کی بات ہے نفسہ نفسی کا بھی دور ہے بس ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور بس جب تک ہمت ہے تب تک کریں گے لوگوں کے آنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اسی میں انشاءاللہ اسی طرح کرتے رہیں گے اپنے شوق پہ اپنے بلبوتے اچھا آس صاحب یہ دفعہ منڈی کی کیا ریٹ تھی کیا اس صاحب کے تابطہ منڈی اس طرح بہت بہت مہنگائی ہے مہنگائی کا دور ہے جیسے جواز صاحب آپ کو پتا ہے مہنگائی کہاں سے کہاں ہے پیٹرول ڈیزل بھی کہاں سے کہاں ہے منڈی کی ریٹ بہت اوپر سے ہم لوگ کے کافی حصہ دار اس طرح قربانی تک نہیں کر سکے لیکن پھر بھی ہم نے اپنے حصہ داروں کا خیال رکھتے ہوئے ان کی مطلب کہ ان کی قربانی ہو جائے تو ہم کچھ ایسے جانور بھی لائے جن میں ہمارے سارے صدار ایڈجسٹ کر جائیں اور بہت مہنگائی بہت جی تو اسے کیا حساب کتاب بن ہے آپ کا پیل اسے کیا حساب کتاب بنے ہیں کہ ایک جو ہمارے پاس ایک بڑا بیل ہے اس کے اندر ہمارے تقریباً تیس تک کا حصہ آ رہے ہیں اور باقی دومیں ہمارے پاس چھبیس ستائیس ہزار تک حصہ جی تو اس بیل کا کیا ریٹ ہے آپ بتائیں کہ اس بیل کا ریٹ ہے ایک لاکھ اسی آزار اور وہ وائٹ رنگ کی جو بیلکل جو آپ کے بیک سائٹ پر بیک سائٹ میں نے کھڑا ویئے یہ ہے ایک لاکھ اٹھتر ہزار جی بیلکل اور بھی لانی ہے آپ کی جی دیکھیں شاید ہو سکتا ہے آج کچھ ستار ہم سے درخواست کر رہے تھے کہ ہمارے بھی اسے کرنے تو ہو سکتا ہے آج ایک بیل اور شام تک آج ہے جی بیلکل چلے آہاں بہت بہت شکریہ انٹیو دینے کے آپ تھی بیزی ٹائم پر انٹیو دیئے وہ بہت نئے کام کر رہے ہیں جی بس اللہ تعالیٰ اس کا جن جی اللہ حافظ